سب دوستان لو میری طرف سلام علیکم میواتی کی ایک مشہور کہاوت ہے کہ میون کا رشتہ ناتا آپس میں ایسے ہاں جیسے گونڑین کا ہڑا ہوا اور آج ان ورس اپ گروپنسو یہی کام لے لیو صحیح نا اور یک ساتھ ساتھ میں تھوڑی سی شاعری مزید سناؤں ہوں جو ہمارے بزرگن کی شاعری ہی جیسے کہ بھائی مرا سے ابر گھٹے اور پتا مرے پت جائے جا دن مرے گی ماوری جگ سونو ہو جائے ہائے بڑھا پا تو برو ہائے بڑھا پا تو برو سردھر بیچوں توہے ڈھلتے پلڑے تول دوں جے کوئی گہا گھوے بیٹا سو بیٹی بھلی اور جے کل ونتی ہوئے بیٹو تارے ایک کل بیٹی تارے دوں جیسے پنجابی صوفی شاعرن کی شاعری ہے نا جیسے حضرت بابا بلے شاک شاعری اٹھ کھڑکے دکڑ وجہ تتا ہوئے چلا آن فقیرتے کھا کھا جاون راضی ہوئے بلہ ایسے ہی ہمارا جو میو صوفی شاعرہ جن میں حضرت دانشاہ ہو بھیک جی ہو نتھو شاعر ہو حضرت سعاد اللہ ہو بہت صوفی شاعر گزرا اور ان کا ایسا ڈوہا بڑھیڑا ہا کہ ایک ایک بات سو ہمارا میو پنچہ توڑ دے گیا لیکن آج ہماری نوجوان نسل ان سارا پنجابی گزرگن کی صوفی شاعریں انہیں ویڈ سب کے ذریعے شیئر کرے ہیں لیکن اپنا ان کی شاعریں شیئر نہ کریں میں یہ بات قطن نہ کہوں کہ ان کے شاعری اچھی نہ ہیں جو ہمارے پنجابی گزرگ ہیں لیکن ہمارا میون کے شاعری بھی کائی بھی لحاظ کم نہ ہے کائی بھی لحاظ کم نہ ہے اور شاید آج کی نوجوان نسل ان شاعریں ان کا مطلب ہی بھی نہ سمجھ پا اگلی بات میں یا کرنے چاہوں کہ پاکستان کی طرف جب ہماری قوم نے ہجرت کری ہی نا تو یوں کوئی گئی گزری قوم نہ ہی ہماری قوم ایک تعریفی قوم ہے اور یہ بڑا بڑا گاون کا نمبر دار ہے چودری ہاں بسوے دار ہاں جیل دار ہاں جیسے کہ بھی بھائی نے پنتالیس چکی بات کری تو روڈی خاندان آکیڑا کو ایسا بہرہ مشہور خاندان ہوگے پور آکیڑا ان کا گھر میں ٹہل کرے ہو ٹھیک ہے نا تو یہ پاکستان کی خاطر جو ہماری میو قوم نے قربانی دی ہی ان نے یا ملک کی خاطر اپنی بڑی بڑی نمبر داری اور بڑا بڑا عہدہ چھوڑا ہاں اپنا گاؤں قربان کر آئے ہم لوگیں یہاں گلیانہ ہماری گوٹھ ہیں نوگاوہ ہماروں گاؤں ہوں جیسے باگھوڑیان کی گوٹھ لڑاوت تھے اور وہ باگھوڑیان کا نام سے مشہور ہیں ایسے ہم نوگیان کا نام سے زیادہ مشہور ہیں اور کاردیوین گاؤں میں ہم بیٹھاں قصور کے بلکل ہی ساتھ ہے کاردیوین گاؤں شہید اجمل خان نے جب نشن شروع کرو تقریبا دو ہزار کی قریب کی بات ہے تو حافظ سلمان میرے لئے خوش قسمتی کی بات یوں ہے کہ حافظ سلمان میرے مندرسہ کو ساتھی ہو اور جب شہید اجمل خان کے ساتھ دیکھو تو بڑی خوشی ہوئی کہ بھئی ہمارے ساتھ ہی اور جو ہے ایسے تنظیم میں اتحاد بنی ہے تو یہ جو صوفی شائرنگ کی جو میں نے بات کری ہی ان کو جو خزانہ ہونے عدوی خزانہ او ہمارے میو گزروبن کا سینان میں ہوں والو کتابی شکل نہ دی گئی یہی وجہ کہ او جو خزانہ ہوں نئی نسلن تک نہ پہنچ پائے ہو تو یالو پہلی جو کتابی شکل دی ہی او دی ہی شہید اجمل خان میو صاحب نے کہ جانے صدای میو اخبار اور علمیوی ٹائمز اخبار یا کون کے مارے نکالا اور وہ میں حافظ سلمان صاحب نے وہاں کو بہترین ساتھ نبھائی ہو نہ وہاں کی زندگی میں نبھائی ہو بلکہ اب تک نبھائی ہو شہید اجمل خان کی زندگی سو لے کر اب تک صرف اور صدای میو یا حافظ صاحب کی محنت نکال دے ہو تو تم نے کوئی نظر نہ آئے حافظ صاحب کی بہت زیادہ محنت ہے صدای میو اخبار آج تو بہت مضبوط ہوگو اور پاکستان کے اندر تقریباً میں سمجھوں کہ چھالیس اضلاع کے اندر جا رہو ہے اور اسلام آباد سو لے کے اور کراچی تک جا رہو ہے لیکن یوں سفر ایسی نہ تیہ ہوئے ہو یا کہ پیچھے بہت دکھ بھری داست آنا کوئی بھی بندہ میں سمجھوں کہ اگر یہ اخبار کے سفر سوچے نے تو پریشان حال ہو جائے یا کہ پیچھے بہت بڑی محنت ہے سال کا طور پر ایک سال کی ممبرشپ کرے ہیں کتنے کرے ہیں ہم صاحب ساتھ سو کریب واقعہ اوپر کہا 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 جناب اکبی یوں چندہ ہے میں ان سے یا بات کہوں کہ کہا جنگ نوائے وقت ایکسپریس دنیا ان اخباریں تم فری پڑھو ہو ان ارتم پیسان سو پڑھو ہو اخبار ایسے ہی نہ تیار ہوئے پورا پورا مہینہ پورا پورا سال اللہ کی قسم حافظ صاحب رات لو تین بجے بھی جا گئے ہیں دو بجے بھی جا گئے ہیں جب یہ لکت زندگی فون کرونے میں رات لو موجی ہو ہے کہ لکنے فون اٹھا لے یہ بہت بڑی مہینت ہے یہ دھاگہ ہاں ہماری قوم کا اور پاکستان بھر میں جو ہمارا موٹی بکھرا پڑا ہاں وہ ان چیزن سو جڑ جاوا صدای میل کی ممبرشپ کروا میں تاکہ آپ لوگ ایک دھاگہ میں شامل ہو جاؤ اور بہترین مالہ بن جاوے میرے اپنے مختصر سے تعریف یوں ہے کہ میں نے رہبر میوات کا پلیٹ فارم سو سن دو ہزار پندرے سو تقریباً چار سو پان سال رہبر میوات بھی شائع کرو ہوں اپنی صوفی شاعری سو بہت محبت تھی اور میں نے یہ ریکورڈ کروا کے لوگن تک پہنچان کی کوشش کری کیونکہ کتاب میکزین اخبار یا کی چند تعداد چھپ سکے ہزار ان میں لیکن جمعہ وہ چیزیں ریکورڈ کروا دوں الاکھوں لوگن تک پہنچ جاوے جہان میوات کی بہدر کی بات آوے ہے تو ہون میں نے ترانے ریکورڈ کروایا ہو تو میو ہے تو میو ہے یا دھرتی کو تو دیو ہے اور واقع علاوہ جہان جہاز کا حوالے سبحائی بات کر رہا میں نے ایک دکھیارا بات کی بہترین اکرسی کری ہر بیٹی کو میں دکھیارا کار کہاں سو لانگو ارے دان میں تیرہ غمسو جیتے جی مر جاؤں اور جہان اپنا ماضی کی میں نے بات کری کہ ہم ماضی میں کہا ہاں کیسے ہم رشتہ ناتان نہیں کرے ہاں ہون میں نے نظم ریکورڈ کروای او دیسو آون والا بتاوا دیس کی کوئی بات سنا اور جہان اب جیسے ہر بندہ نے اپنا گوت نات بیان کر رہا ہاں نے تو یاسو پہلے ہم کہاں ہم ہم میو تو یا کے لئے میں نے ایک ترانہ ریکورڈ کروای تھانبا نات گوت سو پہلے میو کو بیٹو میرو نام جت کو گھوڑی ماروں ات کو دور دور تک ہوا سلام میری دہشت سو دلی کا دروت جا رہا بند یہ محاورہ ہاں نا میواتی قوم کا میری دہشت سو دلی کا دروت جا رہا بند اونچہ محلن کی اٹاری چومیں میری کمن ہریالی میں گاؤں دوہا رتوائی اور چھن میں ہوں میو میو کو بیٹو میو چھتری خالص میو مولو سارا چلم بھراہاں میں ہوں یا دھرتی کو دیو سیس کٹے یا سیس اتاروں جھکنا کی مہناہیں ٹیو دریہ چیروں پربت کاٹوں لے کے اپنا رب کو نام میں ہوں میو میو کو بیٹو میو چھتری خالص میو بھائی صاحب نے بات کری میرا دادا جنہیں میو چھتری لکھی میرے پاس ہیو انڈیا میں ایک میرا فین نے کہی کہ میں آپ لوگ کچھ بھیجنوں چاہوں میں نے کچھ مت بھیجو میو چھتری کتاب بھیج دیو تو میرے پر اپنی میوات کی ساری کتاب ہاں اور انہوں سم سیکھنا کی کوشش کر رہاں بھائی موت تم بالکل بھی ایسا نہ لگو اگ تم کوئی علیدر ہم علیدہ ہیں موت ایسا لگو کہ تم میں ہوں اور میں تم ہوں کیونکہ ہمارا خون ایک ہے ہمارا رشتہ ناتہ ایک ہے اگر دو میو آپس میں بیٹھا ہوئیں اور ان کو تلق نہ نکلے ایسا ہوئی نہ سکے یہی وجہ ہے کہ ہمارے جو گود دین کا ہڑاوان ابھی بھائی گجو متہ سو بات کرو گجو متہ میری سیسٹر کی شادی ہوئی ہے اور مزید پوچھوں گا تو ہو سکے ان کا ہی خاندان میں سو ہوئے تو ایسا ہمارا تلق ہاں اور یہی وجہ ہے کہ ہماری میو قوم میں جیسے ابھی بھائی کہہ رہا ہوں کبھی رانہ لکھا ہاں راو لکھا ہاں یہ تو خیلی علاقہ وائز بات ہوئی پڑی ہاں گجرانوالہ میں جاؤ گا تو رانہ لکھا ہاں اکارم جاؤ گا تو راو لکھا ہاں لوگ باقی یہ سارا خطاب میوان کہی ہے لیکن میں سمجھوں کہ بہترین میو کے لیے ہے صرف میو لکھنوں کیونکہ میوان میں سو نکل بڑھ نہ سکے بندہ باقی جیسے کہ ہم راج پوت قوم ہیں لیکن راج پوتن میں بہت سی وہ قوم شامل ہوگی جو راج پوتنہ ہیں تو یا وجہ سو ہم میو لکھیں ریاض میو صحفہ سلمان میں ہو صاحب شرفراز میں ہو صاحب تو یہ ہمارے لیے زیادہ بہتر ہیں بہت شکریہ آپ نے میری بات سنی اور ہمارا یہ اخبار کے ممبرشپ کا حوالہ سو میں یہی کہوں کہ یہاں کے ساتھ جڑو ضرور اور ہمارے جو گروپ ہیں فیس بک پہ تم انہیں وزٹ کریو ضرور رہبر میوات ایچ ڈی نیوز کا نام سے گروپ ہے اور یوٹیوب پہ ہمارے چینل ہے ریاض نور ٹی وی انڈیا کا ہر گاؤں میں دیکھو جاوے آپ کو آپ پہ کومنس وغیرہ چیک کریو آپ پہ پتو چلے گو انڈیا کا ہر گاؤں میں ہم بزرگن کی ویڈیو ڈالا ہاں اور بہت کچھ کر رہا ہم یعنی کہ میوات کمارے اب ہماری ان چیزیں سے جڑو گو تو انشاءاللہ آپ پہ اچھو لگے گو بہت شکریہ اللہ حافظ